بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بہت عرصے تک اسلامی لشکر کے ساتھ شام میں مقیم رہے ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ اس خواب نے حضرت بلال کے سارے زخم ہرے کر دیئے آپ بیتاب ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے مدینہ منورہ پہنچے تو روزہ رسول پر داڑیں مار مار کر رونے لگے حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو چمٹا چمٹا کر پیار کرتے اہل مدینہ نے کہا ہے بلال ایک بار پھر وہی آذان سنا دیں سرکار کے زمانے والی بلال رضی اللہ تعالی عنہوں نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا اب انکار ممکن نہ تھا حضرت حسنین نے اسرار کیا کہ کل صبح کی آذان آپ دیں حضرت بلال ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لیے ان کی بات نہ ٹال سکے یہ خبر سن کر بلال آج پھر آذان دیں گے سارا مدینہ امد آیا اپنی زندگی کی آخری آذان جب حضرت بلال نے شروع کی تو مدینہ میں ایک قیامت بپا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اہد لوگوں کی نظروں میں گھوم گیا لوگوں کے دلوں کے زخم پھر تازہ ہو گئے ان کے سبر کا دامن چھوٹ گیا سب طرف سے آہ و بکا کی آوازیں بلند ہونے لگی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ لوگ داڑیں مار مار کر رونے لگے حضرت بلال کے نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ممبر خالی تھا سرکار نہیں تھے خالی ممبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے ازان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو پھر روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا دلدوز منظر مدینے والوں نے کبھی نہ دیکھا تھا جو حضرت بلال کی صدائے دل نواز نے پیدا کر دیا یہی وہ صدائے دل نواز ہے جس نے حضرت بلال کو عالمگیریت بخشی ہے اللہ ہمیں صحابہ کے رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین